بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ضرورت ہے نہ کسی سازش کی ضرورت ہے عمران خان صاحب اپنے لیے خود ہی کافی ہیں ان کو کسی موسیٰ کی ضرورت نہیں ہے یہ فراؤن اپنے لیے کافی ہے تو وجہ کیا ہے وجہ سننے وجہ یہ ہے کہ پہلے ان کی وہ تحریک جو تھی مانگ برو سجنہ وہ بری طرح نکام ہوئی باجوا صاحب ان کو لفٹ نہیں کروا رہے تھے نہیں کروای جنرل آسم منیر ان کو لفٹ نہیں کروا رہے نکام وہ کیا دو بڑی بڑی موٹی اور تھی ان کے مطالبات کے ہیری کو ٹرانسفر کیا جائے یہاں سے اٹھایا جائے جو ڈی جی سی ہے نہیں اٹھایا گیا ان کا بڑا مطالبہ تھا کہ مسٹر ایکس اس کو اٹھایا جائے نہیں اٹھایا گیا تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تحریک مانگ برو سجنہ کی نکامی کے بعد عمران خان صاحب نے جو جیل برو تحریک ہے وہ بھی موں کے بل گرنا تو خیر چھوٹی بات ہے بری طرح نکام ہوئی ہے یعنی کہ کہنے کو پاکستان کی سب سے پاپولر پارٹی سب سے مشہور و مروف پارٹی سار جی گولڈیف تو زیادہ مشہور برینڈ عمران خان تو بندے کتنے پکڑے گئے ہیں پورے پاکستان سے ایٹی ون ایٹی ون بندے ہیں اور وہ بھی چیہیں مار رہے ہیں رو رہے ہیں چلا رہے ہیں اور میری اطلاع کے مطابق جو شاہ محمود قریشی صاحب جو اٹک میں ہیں آدم سواتی صاحب رہیم یار خان میں ہیں مراد راز صاحب ڈی جی خان میں ہیں یہ میری اطلاع نہیں ہے یہ گورنمنٹ نے یہ اناؤنس کیا ہوئے ہیں ولید اقبال صاحب میری اطلاع کچھ اور ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیا میں عمر سرفراز جی ماں بکر میں اسود عمر راجنپور میں سر جی اسود عمر شاہ محمود قریشی صاحب کے جو صاحب جادے ہیں وہ تو لہور ہائی کورٹ میں پہنچ گئے اور آج لہور ہائی کورٹ میں خبر کے مطابق تھٹھا اور رہا تھا ان کی حرکتوں کا یہ نہیں کہ چڑیوں جیسے دل چڑیوں جیسے ساری عمر جب آپ نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی چاکری کی ہو آپ کے باپ دادا نے انگریزوں کی چاکری کی ہو آپ کے باپ دادا نے انگریزوں کی نوکری کی ہو میں عصد عمر صاحب کی بات کر رہا ہوں تو اور پھر ساری عمر جو ہے وہ سازشوں کے آپ شریک رہے ہو یا کہہے کہ سازشی عمال کا حصہ رہے ہو سازشی منصوبے آپ کی موجودگی میں تیار ہوتے ہو میں عمر عصد صاحب کے ساری عصد عمر صاحب کے والد جنرل غلام محمد عمر صاحب کی بات کر رہا ہوں پھر وہ مافیاں لکھ کے دیں کہ جی کہ میں جناب عزیر آدم صاحب ماف کر دیں تو پھر سار یہ جو حریت والا معاملہ ہے یہ سیاسی جو جدو جہد والا معاملہ ہے یہ آپ کے بس کا کھیل نہیں ہے یہ وہ عورت تھے جو ٹک ٹکیوں پر کوڑے کھاتے تھے وہ عورت تھے جو بچیوں بیٹیوں سمیت جیلوں میں گئے وہ عورت اور پھر جھوٹے کیسوں میں گئے جن کی ٹپیں پکڑی گئی کہ ان کو سزائیں دینی ہیں اوپر سے آرڈر ہیں یہ وہ عورت تھے وہ لوگ اگرچہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی نرسری کے ہی لگائے ہوئے پودے تھے اسی نرسری میں تیار ہوئے تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے حریت کا سبق سیکھا وہ کھڑے ہوئے ہیں آج بھی کھڑے ہیں آج بھی سینہ تان کے کہہ رہے ہیں کہ یہ دو جج یہ دو جج سیاسی سازش کا حصہ ہیں سیاسی عمل کا حصہ ہیں آج بھری عدالت میں پاکستان کی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو پلٹیکل پارٹیز ہیں میں پلٹیکل پارٹی ویسے تو کلیم سب کا ہے پلٹیکل پارٹی لیکن پاکستان میں اس وقت دو تین پلٹیکل پارٹیاں ہیں اے این پی ہے آہ کسی حد تک مجھے میں وہ والی ایم کیوں کی ایم کیوں کی بات کرتا ہوں ان کا ٹریک ریکارڈ بہت برا ہے مطلب اس میں تشدد بھی ہے ان پر تشدد ہوا بھی انہوں نے تشدد کیا بھی بے پناہ کیا ٹیرر کیا اور پرویز مشرف صاحب کی چھتر چھایا تلے کیا لیکن برحال ایک پلٹیکل سٹرکچر ان کا ہے پی ٹی آئی بندرنے کی کوشش میں تھی لیکن میرا خیال ہے جس طرح میں نے پہلے آپ کو کہا کہ عمران خان صاحب نے پٹھائی بٹھا دیا اپنے ہاتھوں سے پیڑا گرک کر دیا سر جیل برو تحریک پاکستان میں جیل برو تحریک صافیوں نے بھی چلائی کچھ سیاست دانوں نے بھی چلائی جب جیل برو تحریک شروع کی جاتی ہے تو پھر زمانتے کوئی نہیں دائر کرتا پھر عدالتوں میں جا کے چیخیں کوئی نہیں مارتا یہ تو کئی اور چیخیں بھی مار رہے ہیں آج شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے زین جو قریشی ہیں زین سجاد جو بھی ان کا نام ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے جستش شہرام سرورد صاحب کی عدالت میں ان کا کیس تھا انہوں نے کہا کہ تو سی لینگی آگئے ہو انہوں نے کہا جی وہ گرفتار ہے تو وہ ہم ان کی زمانت کے لیے تو نہیں آئے ان کا بنیادی حکوک کے لیے آئے ہے کہ اچھا جب آپ حوالات کے جانے کے لیے جیل میں جانے کے لیے تیار ہو گئے تو یہ زمانت بھی نہیں مانگ رہے ہیں اپنی طرف سے فنکاری لگا رہے ہیں لیکن زمانت چاہ رہے ہیں سر جس تحریک کا سرگنا جس جیل برو تحریک کا لیڈر وہی بیک آؤٹ کر جائے زمانتیں لیتا پھرے اور اپنے ورکروں کو کہے کہ جناب کے جا چڑ جا سولی رام بھلی کرے گا سر کوئی نہیں بات سنتا یہ کوئی ایٹی ون پورے پاکستان میں کوئی سر پھرے بے وکوف جذباتی اکل کے اندے ملے تھے ان کو یا تھے موجود تھے اس طرح کے یہ معصوم لوگ ہیں میں ورکروں کی بات کر رہا ہوں جو ورکر لیول کے لوگ ہیں لیکن قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا ان میں سے ایک ورکر نے قانون کو ہاتھ میں لیا پاکستان یا پنجاب پلیس کی ایک گاڑی کے اوپر انہوں نے ٹانگیں ماریں اب وہ ٹانگیں کئی اور کھا رہے ہیں زبیر گل اس کا نام ہے اور میری اطلاع کے مطابق اس کو پورا سبق سکھایا گیا ہے لالو لال ہو گیا جڑا پنو لال ہے لالو لال سمجھ رہے ہیں لال کر دیا ہے اس کو سر پلیس تو پھر جب اس کے ٹائے کوئی چڑ جائے بندہ جو بدماشی دکھا رہو پلیس کو وردی میں تو وہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ لالو لال ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پلیس کے کہہر سے سب کو بچائے وہ پھر بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی انسان ہیں اور آگے والا بھی انسان ہیں تو برحال یہ والے معاملات ہیں اور شہرام سرور صاحب نے پوچھا کہ جی کہ آپ وہ بھی آگے ان کے جو صاحب زادے ہیں انہوں نے کہا ابا جی انہوں گرفتار کیتا میں انہوں نہیں کیتا انہوں نے کہا جی تسی گرفتار ہونا جی تھے ایک سچتالیا گی ہوتے جا کے گرفتار ہو جو ہمارے پاس لینے کیا آئے ہیں کیا مطلب ہمیں کھلونا بنایا ہے ہم نے گرفتاریاں دے نہیں ہے جی وہ تو علامتی گرفتار ہے علامتی گرفتاری گڑی اندھی جیل بھرو تحریک بھی علامتی ہوتی ہے سر بات یہ ہے کہ اگر مجھے میں یہ مثال پتہ نہیں مجھے یہاں پر دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے دیکھیں کہ جو ایک جو پلٹیکل سائنس کی جو ایک ہسٹری ہے اس میں حسین امام حسین رضی اللہ تعالی ان کی مثال ہے کہ سب سے پہلے وہ انہوں نے اپنے خنوادے کو پیش کیا تھا کہ ہم کھڑے ہیں حاکم وقت کے سامنے اور جابر سلطان کے سامنے اور جس کا میں مذہبی بحث یہاں پر نہیں چھیڑنا چاہتا خالص تن ایک سیاسی نکتے کے اوپر میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کھڑے ہو کے دکھایا اور کھڑے ہونے کا انداز یہ ہوتا ہے ایک پلٹیکل ورکر کے لیے کہ پھر چاہے بچوں کی جان جائے اپنی جان جائے اے صرف جیل تو ڈرگے نہیں یار اور جیل میں مطلب کام پر ٹانگ رہی ہیں اور اس وقت کون سا دروازہ جو نہیں کھٹ کھٹ آیا گیا لار چڑیا کر مسٹر ایکس عمران حان کا مسٹر ایکس نام میں بتا دیتا ہوں برگیڈی ہے راشد نصیر اس کو کس کس نے سفارش نہیں کی ولید اقبال کے بڑھونے سفارش نہیں کی شاہ محمود قریشی کے بڑھونے سفارش نہیں کی اسد عمر جو پتیجہ ہے جو اسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس نے سفارش نہیں کی ہیری تک کون نہیں گیا نام میں لے دیتا ہوں میجر جنرل فیصل نصیر کس کس نے سفارش نہیں کی ان کے پاس اور کون کون ہیں ان میں سے جنہوں نے کہا کہ یار تجھتے سیریس ہی ہو گئے یار ان بندہ مزاق بھی نہ کرے یہ وفاقی حکومت کو وزراء کو دباؤں میں لانے گرانا سناؤں اللہ صاحب ٹیلی فون کوئی پتہ نہیں اب میں کیا کہوں اس کے اوپر تو برحال تماشا تھا عمران حان صاحب نے مس کلکولیٹ کیا اور ان کیا پہلے دن سے شروع کر لیا میں عمران حان صاحب جو پلٹیکل پارٹی کی ایک بنیاد بن سکتی تھی اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ پہلے کھڑی کوئی کرتا ہے بناتا کوئی ہے چلاتا کوئی ہے پھر آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں کھڑے ہونے کا وقت آیا تو پائن دوڑ گئے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی بنتر میں اپنی احساس میں اپنی ترقیب میں وہ ایک پلٹیکل پارٹی ہے ہی نہیں انہوں نے ثابت کر دیا خان صاحب نے ثابت کرنا تھا کہ وہ پلٹیکل اینیمل ہیں وہ ایک پلٹیکل پارٹی ہیں سر دور لاتی برباد کر دیا وہ جو جتنی عزت کہیں پر تھی وہ بھی ختم ہوگی پہلی عزت انہوں نے برباد کی کہ اپنے سر کے اوپر نہ ان سے حکومت ہو سکی نہ اپنے سر کے اوپر اپنے بل اپنے زور بازو کے اوپر یہ حکومت بچا سکے پہلی بات تو یہ ہے دوسری تحریک عدم اعتماد اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر وہ حکومت لے نہیں سکے کہ کون سا کہان کیا کیا نہیں کیا تھا یہ حکومت گرا دیں گرا دیں یہ کر دیں ورنہ میں آ رہا ہوں سڑکوں پہ آ رہا ہوں پچیس مئی یار مئی میں بھی لانگ مارچ ہوتے ہیں لیکن پہنے کیتا مطلب ہے تو پیدل ہے نا پہنے کیتا اور وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ سر کے بل دوڑ کے گئے گھر میں کیونکہ سامنے رانہ سنا اللہ نے وہ فورس پہ جی ہوئی تھی اور فورس پیچھی ہٹنے کو تیار نہیں تھی تب مجھے کسی نے کہا کہ جلاج اس دن جیت جاتا فورس اس کے ساتھ تھی پائن کا حوصلہ ہی نہیں پڑا آگے بڑھنے وہاں سے کلسون پلازہ سے پیچھے چونگی نمبر ست وہاں سے بنی گالا سدھی فلیٹ لینڈ کی تھی اور اس تبات ہوش نہیں کی تھی ست سات ماہ جلسے پہ جلسا جلسے پہ جلسا اور اس مومنٹ کا کیا نتیجہ نکلا تڑم پھر فارغ اسطیفہ دے کہ گھر واپس آگے پائیں راول پنڈی دوں تو پھر اس کے بعد کیا ہے گال نہیں من نہیں میں جیل پر ہو تحریک چلاؤں گا سر وہ جو رہی صحیح عزت تھی وہ بھی ملیہ میٹ ہوئی اب اس پارٹی کو کون پولیٹیکل پارٹی کہے گا اور اس کو کون ایک میں پھر اگین وہ بات کروں وہ مرد والی کہ وہ جو ہے اپنی معروی سرمد اس کا فون آ جائے گا کہ تیرے تو باز کیوں نہیں آندہ کہ جب یہ سنفی امتحاز والی بات کرتے ہو تو برحال میدان میں تو کھڑا رہنا چاہیے تھا نا لیڈر کو جیل برو تحریک تھی تو پائین خود آتے سامنے لیکن میری تو ٹنگ زخمی ہے اور یہ نلائک حکومت جو ان کا میڈیکل بورڈ نہیں کرا سکی تو برحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت مسٹر ہیری ڈرٹی ہیری بکول عمران خان صاحب کے مسٹر ایکس بکول عمران خان صاحب کے وفاقی حکومت اور ان کو جو چونکہ یہ رولنگ کیپچر ہے پاکستان کے اندر یہ ایک علیہ سے بحث ہے لیکن رولنگ الیٹ جو ہے یہ آپس میں وہ سب جو ہے یوں ہوتے ہیں ایک دوسرے سے تعلق داریاں دوستیاں یاریاں میں اس کو برا نہیں کہتا جیسے ہیں ایک دوسرے کے دشمن تھوڑی ہیں تو ان کے ساتھ سوشل لائزنگ تو ہوتی ہے سوشل جو جس کو آپ کہتے ہیں سماجی رابطے تو رہتے ہیں تو ان سے جناب وہ ان پر مطلب دباؤ تو نہیں کہنا چاہیے سفارش کہہ لیں اخلاق کی مار اموشنل بلیک میل اس طرح کر کے چیزیں یار کی ہو گیا یار اوڑو کا خان اب خان صاحب کو ان جگوں کے اوپر بیٹھ کے پاغل تک گنا جا رہا ہے یہ میں آپ کو کیا کیا بتاؤں وہ کہہ رہے نو پاغل ہے گا بیڑا غرق کر دیا اس نے مارا بھی انہیں پارٹی کا بھی اب اگر الیکشن تو ہم نے لڑنا ہے دروازہ تو ہمارا یہی ہے پولیٹیکل پارٹی تو یہی ہے وہ سیدھی تمکھیل آندہ جو یہ گرفتار نہیں ہوگا جو اپنے آپ کو پیش نہیں کرے گا اس کو میں نے ٹگڑنی دیں نہیں دوسر پارٹی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بیسیکلی تنظلی کا شکار ہے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور یہ ٹوٹ پوٹ جو ہے وہ آپ کو ہوتی ہوئی آنے والے دنوں میں نظر آئے گی ٹینشن ناٹ تو مینشن ناٹ تو یہ رابطے روپتے کر رہے ہیں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ان کے گھروں والے ان کی بیگمات ان کی فیملی کے جو دیگر لوگ ہیں جو شرمو ہے آجن کی کی جانی چاہیے تو ان کو وہ کہہ رہے ہیں اب حکومت کا جو صرف ایک مقصد ہے کہ ان کو سبق سکھانا ہے یہ جو انہوں نے ان ریسٹ پیدا کیا وہ ہے پاکستان کو چلنے نہیں دے رہے اور عدم استحکام جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کر رہا ہے تو یہ جتنے شوشوں کار کرنے والے ہیں ان کو ہم نے سبق سکھانا ہے اب ان کی گرفتاریوں یہ تھری ایم پیو کے تحت تھری ایم پیو کی زمانت نہیں ہوتی میں اب آپ کو ٹیکنیکل بات بتانے جا رہا ہوں ویسے عمران خان صاحب کی محبت میں وہ دو جاج تو فس چکے ہیں نا جن کو آج وہ میں پھر اگلے کسی ویلاغ میں ہم ذکر کریں گے کہ اجازال احسن صاحب اور جو ہیں مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ان کے اوپر جس طرح کر کے چیزیں اٹھ رہی ہیں چر رہی ہیں اعتراضات ہو رہی ہیں سماعت ہو رہی ہے ادھر تو تھری ایم پیو کے تحت ان کی زمانت نہیں ہو سکتی زمانت یہ بیلیبل ہے انی افینس اس کے لیے علا عدلیہ تخلیق کرتی ہے تشکیل دیتی ہے نظر سانیوں کے اوپر نظر بندیوں کے اوپر نظر سانی کرنے والا ریویو بورڈ وہ غالباً دو یا تین ججز پر مشتمل ہوتا ہے تین ججزوں کے اوپر ممن ہوتا ہے اور وہ جو ہے جو مدت جس مدت کے لیے کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے نقص امن کی صورت میں تو وہ مدت کمپلیٹ ہونے کے بعد ان کو اگر مقصود ہو کہ جی ان کو مزید گرفتار رکھنا ہے ہم نے گورمنٹ کی طرف سے کمیشنر کی طرف سے تو پھر وہ اجازت جو ہے وہ ریویو بورڈ کے سے لی جاتی ہے وہ ہائی کورٹ مطلقہ ہائی کورٹ کے تین ججزوں پر مشتمل وہ بورڈ ہوتا ہے ریویو بورڈ اس کو کہتے ہیں وہ معاملہ دیکھتا ہے حکومت کی شکایت دیکھتا ہے جو پیش کردہ مواد ہوتا ہے اس کو دیکھتا ہے اور اکثر و بیشتر جو سیول لیبرٹیز کا خیال رکھتے ہوئے اگر کوئی جس کو کہتے ہیں کہ جرائم یا نقص امن کا شدید خطرہ نہ ہو تو لوگوں کو رہا کر دیا جاتا ہے ان کی نظر بندی ختم کر دی جاتی ہے ویسے بیل اگر عدالت لینا چاہے تو وہ ون نائنٹی نائن یہ ٹیکنیکل بات ہو جائے گی ہائی کورٹس لے سکتی ہیں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سوکھا کام نہیں ہے اور اس وقت جو حکومت کا واحد مقصد ہے وہ سبق سکھانا مقصد ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی دن عمران خان صاحب کو بھی موقع ملے گا یہ سبق سکھانے کا تو اس وقت خبر یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کو دباؤ میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے سماجی طور کے اوپر وہ شرمو اے آج جو آپ اس کا تعلق ہوتا ہے اس میں اور جو مسٹر ایکس ہے یہ لارچڑیا کا جو سیکٹر کمانڈر ہے پنجاب کے آئی ہے صحیح کے ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے وہ کہہ رہے ساڑا قصور کی ساندھوس اسی کیتہ کی مدد کی کری ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں تو سی مائی باپ ہو وہ آپ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی ساری جو امیدیں ہیں وہ جو سارا ان کو لگتا ہے کہ جی کی نظر نیاز جو کچھ آنا ہے وہ ادھر ہی سے آنا ہے جو فیض ملنا ہے ادھر سے ہی ملنا ہے تو اسی طرح وہ پھر وفاق میں وہ ہیریزہ آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں ترلا باستہ شباز شریف صاحب اور ان کی کابینہ کے جو مختلف لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ تعلق داریاں تو ہیں تو دباؤ میں لانے کی کوشش ہر طرف سے انکار یہ ہے ابھی تک کی تازہ ترین آگے کیا ہوتا ہے وہ لاکھ بدا جائے گا سر سین پارٹ جو ہے وہ اس میں تیزی آ چکی ہے سیاست جو ہے وہ عدالت ہو صحافت ہو سیاست ہو اور انتظامی آؤ جو بھی ہو ہر جگہ کے اوپر ایک تحرک ہے اور محاذ گرم ہے مزید گرم خبریں آئیں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے فیل وقت اتنا ہے بہت بہت شکریہ